اگر کوئی بیٹی میری تخریر سن رہی ہے تو سنو میری بیٹی اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یا تمہارے رشتہ دار کو یا کسی مسلمان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے باپ کوئی پولیس والے نے حالت سجدہ میں لات مارا تھا میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کو عجاب کے نام پر کالج سے روک دیا گیا میں اس بیٹی سے وہ خاطب ہوں جس کے باپ کو انکاؤنٹر کر دیا گیا جھوٹے طریقے سے تو میری بیٹیوں حمت رکھو حاصلہ رکھو تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہاری بہن تمہاری خون سے گھر کچھ ہو رہا ہے تو دعا کرو تمہارے ہاتھ اٹھا کر اللہ اللہ کو حیاء آتی ہے کسی بندے یا باندے کے اگر دعا اس کے ہاتھ اٹھے اس کے ہاتھ خالی جانے سے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اپنی حوصلوں کو بلند رکھو کیونکہ آج چار رمضان ہے تین رمضان کو شہزادی جنت حضرت فاطمہ کا وصال ہوا اگر کوئی بیٹی میری تخریر سن رہی ہے تو سنو میری بیٹی اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یا تمہارے رشتہ دار کو یا کسی مسلمان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے باپ کوئی پولیس والے نے حالت سجدہ میں لات مارا تھا میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے گھر کو بلڈوزر سے دوڑ دیا گیا میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کو عجاب کے نام پر کالج سے روک دیا گیا میں اس بیٹی سے وہ قاتب ہوں جس کے باپ کو انکاؤنٹر کر دیا گیا جھوٹے طریقے سے سنو میری بیٹیو حضرت فاطمہ شہزادی جنت جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا شہزادی جنت سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر سے پہلی مرتبہ کب لکھ لے تھے تو حضرت فاطمہ نے کہا میری ماں حضرت ختیجہ کا وصال ہو گیا تھا اور میں نے سنا کہ میرے بابا جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے اونٹ کی اجڑی ڈال دی حضرت فاطمہ حجاب کر کے نکلتی ہے لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت فاطمہ اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننے ہاتھوں سے اٹھاتی ہے کہ چلو پا حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کونے پر لے کر جاتی ہے کونے سے پانی ہکارتی ہے اور پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھالوں کو دھوتی ہیں ظلف مبارک کو دھوتی ہیں دھوتی ہیں روتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں اونٹ کی اجڑی ابو جہل نے دال دی تھی شہزادی جنت اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذلف مبارک کو پانی سے ساپ کرتی ہے روتی ہیں اللہ کے رسول بھی روتے ہیں اور حضرت فاطمہ ہاتھیں اٹھا کر دعا کرتے ہیں یا اللہ جس نے میرے باپ بابا سے ایسا کیا ان کو برباد کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے ہیں اب آپ دیکھو طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھتر برسائے گئے فرشتے نے آ کر کہا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھ رہا اجازت دو ان کو دو پہاڑوں میں وہ کر دیں گے مس مس کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں نہیں عہد کے میدان میں دندانِ مبارک شہید ہوا فرشتے آ کر بولتے ہیں اللہ کہہ رہا پوچھ رہا اجازت دو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ان کی نسل مسلمان ہو جائے گی مگر جب حضرت فاطمہ نے دعا کی کہ اللہ جس نے یہ کیا ان کو برباد کر دے عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بدر کے بیدان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھ رہے تھے ان کفاروں کو ان کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے کسی نے پوچھا عبداللہ بن مسعود کیا دیکھ رہے ہو تو کہا حضرت فاطمہ کی دعا دیکھ رہا تو میری بیٹیوں ہمت رکھو حاصلہ رکھو تمہارے باپ تمہارے بائی تمہاری بہن تمہاری خون سے گر کچھ ہو رہا ہے تو دعا کرو تمہارے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اللہ کو حیاء آتی ہے کسی بندے یا باندے کے اگر دعا اس کے ہاتھ اٹھے اس کے ہاتھ خالی جائنے سے میرے بھائی یہ موقع ہے حضرت فاطمہ کو بھی یاد رکھنے کا یہ موقع ہے اور میری بیٹیوں میں تم کو پیغام دے رہا ہوں یہ سنت فاطمہ ہے کہ حضرت شہزادی جنت رات میں تحجد میں اٹھتی تھی دن میں چکی پیسٹی تھا ہاتھ چھالے پڑیاتے تھے ہاتھ میں چھالے ہاتھ میں چھالے پڑیاتے تھے رات میں شیر خدا سے اجازت لیتی ہے کہ علی مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کو رازی کرلوں بی بی فاطمہ سجدے میں دعا کرتی ہے اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے امت پر رحم فرما دے آخا کی امت پر رحم فرما دے آخا کی امت پر رحم فرما دے امام حسن آکر کہیں تھے کہ اممہ جان حسن اور حسین کے لیے بھی دعا کریے زینب کے لیے بھی دعا کریے بولتے نہیں پہلے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہا موسیقی